السلام علیکم دوستو دوستو آدھ پاکستان اور نیوزویلین کے تیسری ٹی ٹوانٹی میج میں اماد وسیم اور محمد حبیس کے درمیان لڑائی ہو گئے جس کے وجہ سے اماد وسیم نے میج چھوڑ کر ریسنگروم چلے گئے دوستو اماد وسیم آدھ تیسری ٹی ٹوانٹی میج میں بھی نہیں تھی وہ اتنے پرواہ میں اس کے بوجود میں اس کو میج سے بٹھایا گیا تھا دوستو یہ ویڈیو کلوب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ساپ ساپ دکھایا جا رہا ہے کہ اماد وسیم نے کیسے محمد حبیس کے ساتھ بدہ علاقی کی شادا کوئی معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آہر اماد وسیم کیوں ایسے بدہ علاقی میں ڈریسنگروم چلے گیا دوستو اب سوالات یہ اٹھ رہا ہے کہ آہرکار اماد وسیم نے کیوں گراؤنڈ اتنے غصے میں چھوڑا کیا محمد حبیس کے ساتھ اماد کی کوئی ذاتی مسائل ہے یا پھر میج سے اسے بٹھایا گیا ہے اس وجہ سے وہ اماد وسیم غصے میں ہے دوستو ان سوالات کا اماد وسیم کو جواب دینا پڑے گا پاکستان کو میج جیتنے کے لیے 174 رنس کا ٹارگٹ دیا گیا تھا دوستو جو کہ پاکستان نے وہ ایزیلی جیت لیا ہے جس میں ریزوان نے 89 رنس بنائے اور لاس بال میں اتحار نے سکس مار کر گیم کو جیت لیا تو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم میں آپس میں اتفاق پیدا ہو دوستو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بقار یونس اور مذبہ کی کل ایک منت کی جو پی ہے وہ 48 لیک ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گنٹ کو بھی دبائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی